مجتہدین پر یہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ خوموس کا پیسہ سب کھا جاتے ہیں ابھی جاہلانہ اعتراضات یہ سب ہمارا پیسہ کھا رہے ہیں بٹور رہے ہیں اور یہ یوں کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لوگوں کو بہت اس قسم کی باتیں کر کے جاہلانہ قسم کے اعتراضات کر کے لوگوں کو مراجع کرام سے برگشتہ کیا جاتا ہے دیکھیں زبان تو یہ جو چھوٹی سی ہے یہ قلیل الحجم اور قصیر الجرم کہ بہت چھوٹی سیل ان کے جرائم کی فیرز بڑی طویل ہوتی کبھی بھی آپ آرام سے استعمال کر سکتے ہیں وہ علماء کے جو کہ تقوی و پرہزگاری میں انتہا سے زیادہ ڈوبے ہوں جن کی زندگیوں میں کبھی ان مراجع کی زندگیوں میں کبھی آپ کو یہ حرام نہیں دکھا سکتے حرام تو چھوڑی ہے مکروہ نہیں دکھا سکتے مکروہ بھی چھوڑی ہے نامناسب کام بھی نہیں دکھا سکتے ان کی زندگیوں میں تو وہ اتنا بڑا گناہ کہ مالِ امام وہ سب لوگ ہڑپ کر جائیں کب ان کو عبادت کی کوئی توفیق ملے گی کب وہ توفیقِ ترکِ گناہ ان کو مل سکے گی جو ان کی زندگیاں جس سے بالکل خالی نظر آ رہی ہیں دیکھیں سیاستدان جتنے افراد ہمیں ان کو معاشرے میں نظر آتے ہیں جو ظلم اور حرام کا پیسہ کھاتے ہیں ان کی زندگیاں گناہوں سے بھرپور نظر بھی آتی ہیں وہ لیوش لائف اسٹائل ان کے نظر بھی آتی ہیں وہ پیسے کو استعمال کرتے ہیں وہ نظر آتی ہیں اب ہم آپ کو چند چیزیں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آپ دیکھئے کہ ان کا طرز زندگی مراجع کرام کا کیا ہے ان کا طرز زندگی انتہائی سادہ امام خمینی اب آپ ان کی اطراف میں مثلا کمرہ بھی دیکھیں جس جگہ وہ تکیہ بغیرہ رکھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں دیواروں میں درار تک ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ شخص جو ایک لحاظ سے ہماری عام زبان میں ایران کا بیتاج بادشاہ تھا یہ اگرچہ ان کے لئے مناسب نہیں اس قسم کے جملے کہنا لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لئے کیا چیز اس کے اختیار میں نہیں تھی وہ اپنے زندگی کا میار بہتر نہیں بنا سکتا زمین پہ بیٹھ کے وہ درییاں چٹائیاں کالین ایران کے اندر ایسی ہیں جیسے آپ کے پر میں چٹائیاں ہوتی یعنی کوئی ایسا ہمارے ہاں یہ نہیں جیسے ہمارے ہاں سمجھانے لئے کالین ہیں تو بڑے امیر لوگ ہیں ایسا نہیں ہوتا ہاں ہر غریب شخص کے ہاں بھی کالین ہوتا چٹائی جس طرح ہمارے غریب افراد کی گھروں میں ہوتی لیکن ان کی زندگیوں میں کچھ نظر بھی تو آئے امام خمینی کو آپ دیکھیں پیچھے جو دیواریں آپ کو نظر آ رہی ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں دیواروں پر بہت سے جگہوں پلاسٹر تک نہیں یہ ان کی زندگیاں آیت اللہ محسن الحقین ذرا ان کی آپ زندگیوں کو دیکھیں کتابوں کے علاوہ کسی جگہ آپ کمرے میں کوئی ایسی آسائشی چیز بھی نہیں دکھا سکتے صرف اور صرف جن کا ہر وقت قرآن و حدیث کے اندر اوڑنا بچھونا یہ دیکھیں آیت اللہ محسن الحقین کا کمرہ زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہیں وہ ایک کیتلی رکھی ہوئی جس مثلا قہوہ وغیرہ نکال کے پیتے ہیں کوئی شیلف بھی نہیں ہے جس کے اندر وہ کوئی دبا کوئی چیز کوئی مہور اپنی سب چیزیں رکھ رہے ہیں بلکہ دیوار کا ایک کورنر سا واہر نکلا ہوا ہے اور اسے اوپر ہی اپنی چیزیں رکھی ہوئے ہیں کام سادہ ترین زندگی آیت اللہ حسین بروجردی یہ دیکھیں ان کی زندگی انتہائی سادہ ترین زندگی وہ افراد کے جن کے پاس واقعی اتنا پیسہ پوری دنیا سے مال امام کا اور خمس کا آتا ہے جس کو وہ تبلیغات اور مسارف دنیا میں خرچ کرتے ہیں جیسے پیغمبر کے پاس پورے تمام جگہ سے آتا تھا آئمہ معصومین کے پاس ہر جگہ سے جمع ہو کے آتا تھا ان مسارف میں خرچ کیا جاتا تھا اپنے اوپر نہیں خرچ کرتے تھے ضروریات زندگی کے مطابق لیتے تھے باقی سب آمد المسلمین پر خرچ ہوتا تھا آیت اللہ حسین بروجردی ساتھ میں جو بیٹھے ہیں ملہ تقیہ فلسفی اچھا اسی طریقے سے آیت اللہ فاضل الانکرانی ان کے پاس کہیں کوئی چیز نہیں نظر آئے گی کوئی عیش و عشرت والی چیز نہیں صرف وہی کتابیں کتابیں آپ کوئی اور ایسی چیز کسی جگہ سے نہیں نکال کے دکھا سکتے آیت اللہ ثانی نہیں اس کے علاوہ یہ بھی آیت اللہ حسین بروجردی اطراف میں دیکھتے ہوئے بھی پتا چل رہا ہے کہ سادہ ترین زندگیاں ان لوگوں کی تھی سادہ ترین آیت اللہ علی آقا قاضی جو آیت اللہ بہجت کے بھی استادوں میں سے تھے اور آیت اللہ محمد حسین طبعہ طبعی کے استادوں میں سے تھے عرفانیات کے یہ ان کا گھر یہ ان کا گھر حجب یعنی انتہائے غریب ترین افراد کے لیول کے اوپر اس طریقے سے آئمہ معصومین علیہ السلام ہوا کرتے تھے کہ غریب ترین افراد کے لیول کے اوپر زندگیاں کو بسر کرتے تھے سیدھے ہاتھ سے دوسرے آیت اللہ میلانی اور جس جگہ وہ بیٹھے ہیں وہاں پہ یہ بھی آپ دیکھیں دروازوں کے مثلا وہ شیشے تک ٹوٹے ہو یعنی جب غربک یعنی جو وہ افراد کے جن کے پاس خموس کا عمال آتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں وہ سارا عمال ہڑک کر رہے ہیں تو وہ نظر بھی آتا ہے نا کہ مثلا کوئی اپنا لیوش لائیو سٹائل پر خرچ کر رہا ہے اور اپنے وہ بنا رہا ہے اور غیر ملکی تبلیغی دوروں پر جا کے مثلا یورپین کنٹریز اور سکینڈینیوین کنٹریز جو جا کے جو اس کو خرچ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہیں کوئی ان کی شخصیت میں کوئی حرام کے پوری دنیا مائکروسکوپ لگا کے ان مراجعوں کو دیکھ رہی کہ کہیں کوئی غلطی نظر آئے تم اس کو اچھا لیں کہیں کوئی چیز نہیں حتیٰ کوئی مکرونی میں تو کہتا ہوں نامناسب چیز بھی نظر نہیں آتی زندگی آیتاللہ خوئی پوری دنیا سے خوموس آتا تھا لیکن اپنا زندگی سادہ ترین زندگی اب دیکھیں پیچھے علماریوں کی صورتحال دیکھیں جو کتاب رکھیں وہ صورتحال دیکھیں ایک ایک چیز سے سادگی جو ہے وہ ٹبک رہی ہوتی جس جگہ درس خارج آیتاللہ خوئی دیا کرتے تھے وہاں دیکھیں دیواریں پیچھے کم سے کم اس جگہ پر تو ایسا انتظامات ہونے چاہیئے تھے اور ایسی کوئی غربت کا محل بھی نہیں تھا جسے بار سے جو پوری دنیا سے خوموس جو آتا ہو اور تبلیغات کے اندر کیونکہ خرش کیا جاتا ہے اپنے اوپر معراج خرش نہیں کرتے آیتاللہ جواد انساری حمدانی جس جگہ نماز پڑھا کرتے تھے بوضو پیچھے آپ حالت دیکھیں کہ ہمارے غریب سے غریب افراد کے گھر بھی اس طرح سے عام طور پر نہیں ہوتے جیسے معراج کرام کے بھر آیتاللہ سید محمد شیرازی پیچھے آپ دیکھیں کہ دیوار کا رنگ اور وہ تمام اکھڑا ہوا ہے جس اعتبار سے سادہ ترین زندگیاں جو ہیں گزارتے ہیں آیتاللہ سیستان جو افراد بھی زیارت پر جاتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں پیچھے آپ دیکھیں سادہ ترین بس صرف کتابیں ہیں وہ بھی کوئی شیلپ بھی الگ سے نہیں ہیں دیواری کا ایک کونہ جو ہے وہ ذرا باہر کو نکلے وہ سیدوں پر ساری کتابیں بغارہ رکھیں اور ہمیشہ وہی فرشی نشست کوئی ایسی چیز کو ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ نہیں بتا سکتے جو غیر ضروری وہاں پر آیتاللہ علی خامنائی رہبر موسم ان کے والد کا گھر ہے کتنا لہوش ہونا چاہیئے تحصولاً دنیا کے اعتبار سے لیکن اپنے اوپر استعمال نہیں کرتے یہ خود ان کا اپنا گھر بلکل ایک عام سے ایرانی کا گھر جو ہوتا بلکل عام گھر یہ جس جگہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں بس وہی کتابیں ہیں کوئی ایسی الگ سے کوئی چیز نہیں اور یہ خود ان کا اپنا گھر جو ساتھ ستر میٹر سے زیادہ جس کا طول و عرض بھی نہیں اور اس سادہ ترین گھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ اتنی سادگی ہوگی ہونی چاہیے کسی کے اندر تو یہ چیز نظر آئے کسی زبان کو ہلا دیا فقط ہم نے کہ اس کا پیسہ بٹور جاتے ہیں ہمارا حضم کر جاتے ہیں اور کیسے نکال کر دیں گے جو چیز حضم ہو چکی ہوگی پہلے اتنے ایسے ایسے الفاظ کہ آپ پڑھ کے اپنا خون کھول جائے آیت اللہ حسین مدرس کس تفتات کے جوابات دے رہے ہیں سارے خطور پوری دنیا سے آئیں آپ کپڑے ان کے دیکھیں سادہ ترین زندگی آئیمہ معصومین علیہ السلام کے زندگی یاد آجائے جسے یہ جنہوں نے قوم کا حوض علمیہ قائم کیا تھا آیت اللہ عبدالکریم حائری ان کا گھر ہے جو کہہ سکتا ہے جس نے قوم کا حوض علمیہ قائم کیا ہو کتنی باثر اس کی عام طور پر مراجع کی شخصیات بھی باثر ہوتی ہیں کتنی فائدے اکام وقت سے ماذا اللہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں جو کہ میں نے کہا تھا کہ اسلام کی سیاست سیاست الہیہ جو ہے وہ یہی ہے اس کے اندر کے کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے آپ کوئی آپ کو بلیک میل نہیں کر سکے جو پیسے آپ کو دے گا کل کو اپنی شرطیں بھی رکھواتا ہے اسلام نے ایسا مضبوط سسٹم بنا کے دیئے کہ مراجع نہ کبھی بکیں ہیں نہ جھکیں ہیں نہ کسی سے بلیک میل ہوں نہ ان کو کبھی مانگنے کے ضرورت پیش آئی یہ آیت اللہ عبدالکریم حائری کا گھر یہ آیت اللہ دست غیب شرازی کا گھر یعنی سمجھے بلکل پہچا بنا ہو پکی شرط تک اس قیاس سے نہیں ہے بس اس کو پر لکڑیاں وغیرہ رکھے جو جس طرح سے ڈھاب دیا گیا آیت اللہ باقورس صدر پوری زندگی آپ کسی بھی عالم کو اٹھا کر دیکھیں کہ آیت اللہ شیخ جعباد تبرزی سادہ سا گھر وہی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں فرشی نشست کوئی چیز ایسی نہیں ہے بلکل ایک عام سا ایک گھر غریب آدمی کا جو جس طرح سے ہوتا تو بہرحال دیکھیں تمام یہ علماء ان کی زندگیاں یہ صرف کہنا زبان سے بلکل میرے پاس وہ وقت نہیں ہیں تین چار گھنٹے آپ اور مجھے دے دیں اگلی دفعہ آپ نہیں دیں گے اور نہ میں اس لحاظ سے آپ کا وغضائع کروں گا لیکن اگر کبھی ہو جائے تو تین چار گھنٹے صرف آپ کو ان کی زندگیوں کے تصابیت دکھا کے آپ کو پتہ چل جائے کہ واقعی ان کی کیا زندگی ہیں کہ ہم صرف اتنے الزامات سن لیتے ہیں لوگوں کے اور لوگوں کی سطح کی باتیں یہ سب مولوی حضرات اور یہ مجتہدین ہمارا پیسہ کھا جاتی